جس گھر میں پیدا ہوگے اسی مذہب پہ چل پڑے ان کو بھی ڈبالا باب تمہیں بھی ڈبالا باب ان کا جرم کیا خود بھی گمراہ تمہیں بھی گمراہ کیا اور تمہارا جرم کیا کہ تم نے دنیا کی زندگی کو یہی سمجھا کھانا پینا بچے پیدا کرنا سو جانا باس اور کام نہیں کوئی نہیں نمازہ واسمہ مولوی رکھے رہے ہیں وہ پڑھ دے رہے ہیں بیجت کے پھیلنے کا ایک اور سبب بورے لوگوں کے ساتھ رہنا بورے لوگوں کے ساتھ انسان دنیا میں رہے گا تو وہ برا ہی انجام پائے گا مالک فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا ظالم اپنے انگوٹھے چبائے گا ہاتھ پہ کانٹے گا روئے گا چیخے گا اور کیا کہے گا اے کاش میں نے رسول کی اطاعت کی ہوتی اے کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی اے کاش میں نے رسول کی سنتوں کو دیکھا ہوتا اس وقت چیخے گا چلائے گا اس امتحان میں فیل ہونے کے بعد جس امتحان کی کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے کوئی ری ٹیسٹ نہیں ہے کوئی ایزے ہول کا چانس نہیں ہے اور کہے گا کیا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے افسوس کاش میں نے فلا آدمی کے ساتھ دوستی نہ لگائی ہوتی اب کیا کہتے ہیں م اللہ شیخہ لہو فشیخہ شیطان جدا کوئی پیر نہیں ہوتا شیطان پیر ہے پیر پھڑنا بڑا ضروری ہے امام پکڑنا بڑا ضروری ہے حضرت کی بیعت کرنا بڑی ضروری ہے ہم کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کسی نہ کسی کو پکڑنا ضروری ہے ارے تم لسوری شاہ پہ گر جاتے ہو ہم بلال کی آقا کو اپنا امام مانتے ہیں پسند اپنی اپنی دنیا میں تو کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے کبھی اس درگاہ پہ کبھی اس درگاہ پہ کبھی اس دربار پہ کبھی اس دربار پہ اور قیامت کے دن وعدہ لگے گا اے کاش فلا سے دوستی نہ کرتا لقد اول لینی عن ذکر مجھے اس نے دلائل آنے کے بعد شریعت کی باتیں سمجھانے کے بعد پھر مجھے اس سے گمراہ کر دیا پھر مجھے الٹی راہوں پہ چلا دیا پھر میں شیطان کی باتوں کا شکار ہو گیا لوگوں اللہ کے لئے سنتوں سے محبت کرو اپنے آپ کو بجعات سے بچاؤ جب ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہو جو اہل شرک اور اللہ کی شریعت کے خلاف باتیں کر رہے ہو ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو یہاں تک کہ وہ شریعت کے خلاف باتیں کرنے سے بعد آ کر کوئی اور بات شروع کر دیں اہل شرکی مجلسوں میں بیٹھنا اہل بجعات کے پروگرام اٹینڈ کرنا ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا ان سے اتحاد کے نعرے لگانا ان کی تعریفیں کرنا اہل توحید کے لئے جائز نہیں عرصوں میں شامل ہونا غیر شریع رسومات میں شامل ہونا اس مجلس میں بیٹھنا مومن کو جائز ہی دہی جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا مباق اڑایا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کا مباق اڑایا جا رہا ہے اگر انسان بھول جائے تو جو ہی اس کو یاد آئے کہ یہاں تو یہ تو جلوس ہی بابا حجویری کی خبر سے شروع ہوا ہے اس کا اختتام تو اجمیر والے کی دربار پہ ہونا ہے اس میں تو یا علی مدد کے نعرے لگنے ہیں اس میں یا رسول اللہ مدد کی آوازیں گونجنی ہیں مواحد ایسی مجلسوں میں شامل ہی ہوتا اور اگر بھول کے شامل ہو جائے تو یاد آتے ہی توحید کی خیرت اتنی ہوتی ہے وہ ساری سیاسی مسلحتوں کو ٹھوکر مارتا ہے اور رب کی توحید کی خیرت کو سینے سے لگا کر ان سے جدا ہو جاتا ہے مالی کا فرمان سنیے اس اللہ نے تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتا رہا ہے جب تم کسی مجلس میں ہو اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جائے وَيُسْتَحْزَوْ بِهَا مزاق اڑایا جائے فَلَا تَقْعُدُوا مَاہُمْ ان کے ساتھ نہ بیٹھو اس کی مجلس کے اور رونک نہ بخشو ماتن بیک گر جانے والو ماتن کی مجلسوں کو آباد کرنے والو شب برات کی مجلسوں کو آباد کرنے والو امام غائب کو چھٹھییں بھیجنے والو اور اس مجلس میں تماشائی بن کر جانے والو جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا مزاق اڑایا جائے اس کے اندر نہ بیٹھو حَتَّى يَقُوذُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ اگر وہ کوئی اور بات کر رہے ہو تو شریک ہو جاؤ اگر شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے تو شریک نہ ہو اور اگر شریعت کی مخالفت کے باوجود تم شریک ہوتے ہو قرآن کی آیت کا ترجمہ سنئے اس وقت پھر تم اونی جیسے ہوتے ہو جو اہلِ شرقی مجلسوں میں شریک ہو رازی ہو وہ پھر اونی جیسا ہوتا ہے جیسا ہو کر رہے ہیں ڈاکٹر تحر القادری صاحب اپنے ادارہ منحاج القرآن میں عیسائی پادریوں کو بلا کر کرسمس کے کٹواتے ہیں اور قادری صاحب کے ساتھ پادری صاحب جڑے ہیں اور پادری کی زبان سے جملے نکل رہے اے ہمارے باپ جو آسمانوں میں ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ کو اپنا باپ کہہ رہا ہے اے ہمارے باپ جو آسمانوں میں ہے اپنے بیٹے یعنی عیسیٰ تیرا بیٹا ہے نقلِ کفر کفر نہ باشد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اے ہمارے باپ جو آسمانوں میں ہے اپنے بیٹے اور روح القدس کے واسطے ہمارے اس اجتماع کو بابرکت منع بشب صاحب بشب صاحب اور بائبل نقضیس میں لکھا ہے جب تُو دعا میں کھڑا دونوں ہاتھ خدا کے حضور اٹھا اور ساری امت اور ساری لوگوں کے لئے دعا کر جو میرے عقیدے سے مسیحی لوگ ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہوں گے اے ہمارے باگ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منہ جائے تیری بار شہی آئے تیری مجھے جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے دوستیوں کی آج دمیدے اور تیسے ہمارے قدر پوری برشتے ہیں تو ہمارے قدر پوری برشتے ہیں ہمارے قدر پوری برشتے ہیں بلکہ برشت سے پچھا کیونکہ بادشاہ خودرت اور جناب ہمیں شیئے رہی ہے آمین اور قادم اپنے خدای زجت ہمارے قبر کے برشتے بات اور بیٹے اور رول قدرس کے نام سے آمین آپ کو بہت بہت نیا سال اور گریسمنٹ مبارک آمین بادری اللہ کی آیات کا مزاق اڑا رہا ہے اللہ کو باپ کہہ کر عیسیٰ کو اس کا بیٹا کہہ کر اس کی توحید میں کفر کے کلھاڑے چلا رہا ہے اور قادری صاحب اس کے ساتھ کھڑے مسکر آ رہے ہیں ان کے ماتھے پر بل ہی پڑتے قرآن اعلان کر رہا ہے جو کفر کی باتیں کرے اللہ کے دین کا استحضاء کرے مزاق اڑائے اور تم ساتھ راضی خوشی رہو تم اس وقت پھر انی کی طرح کے ہو ارے مثال دے کے سمجھا دوں بڑی سادہ سی بات ہے عقل والوں کے لیے کسی مجلس میں کسی کے باپ کو گالی دی جائے بیٹا مجلس میں بیٹھ سکتا اس کی ماں کو گالی دی جائے اس کے بھائی کو گالی دی جائے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا باپ کی اتنی غیرت ہے قوم کی اتنی غیرت ہے اس مجلس میں ہمارے کوئی پتھان بھائی ہو اور کوئی پتھانوں کے غلاب بات کرے وہ بیٹھا رہے گا کسی کی قوم کو گالی دی جائے اس کی غیرت مرداشت نہیں کرتی مجلس چھوڑ جاتے ہیں ارے وہ کیسے مسلمان ہیں جو اس مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں جہاں کفر اور شرکی آبادیں گونچتے ہیں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمعہ اللہ تمام کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے تو اللہ کی توحید کو سیکھئے رسول کی سنتوں کو سیکھئے بجعات سے اپنے تعلق کو توڑیے اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے درست میں بجعات کے پھیلنے کے جو باقی اسباب ہیں ان کو بیان کریں گے اقول قولی هذا واستغفروا اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم